الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ مؤسس صلوہ علی کرام آج نساب السرف کا بالکل پہلا سبق ہے یعنی سبق نمبر سے بھی پہلے جو علم سرف کی بنیادی باتیں ہیں اہم چیزیں ہیں علم سرف کی وہ انشاءاللہ الكریم آپ کے سامنے بیان کرو گا اسطلاحات ہیں دراصل توجہ رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا یعنی یہ اسطلاحات جو ہیں بنیادی چیزیں ہیں اگر آپ ذہن میں بٹھا لیتے ہیں تو آگے پھر جو ہے سبق سمجھنا آگے سرف کو سمجھنا آپ کے لیے آسان لیتا سب سے پہلے حروف تحجی ان الفابیٹ الفابیٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے کسی بھی زبان میں تحریر اور بول چال کے بنیادی اجزاء جنہیں ملا کر الفاظ بنائے جاتے ہیں عربی زبان میں انتیس حروف تحجی ہیں 29 حروف تحجی ہیں اس طرح تو ان کو کہتے ہیں حروف تحجی تو ان کو حروف تحجی کہتے ہیں اب یہ بلکل بنیادی چیز ہے اس کے بعد دوسری کیا حروف مبانی حروف مبانی یعنی الفابیٹ یہ بھی ہوتے ہیں حروف مبانی وہ ہوتے ہیں کہ حروف تحجی کو یعنی علی باتا سے جو مفرد ہوتا ہے نا ایک ایک ان کو ہی حروف مبانی بھی کہا جاتا ہے چونکہ ان ہی میں سے باز حروف کو باز سے ملا کر لفظ بنایا جاتا ہے لہذا یہ کلمات کے لیے اساس اور منیاد کا کام کرتے ہیں جیسے با ایک ہے اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں با ہے تا ہے سا ہے جو بھی جتنے بھی حروف ہیں تو حروف مبانی ان کو کہتے ہیں کہ یہ حروف مبانی اس اعتبار سے کہ ان حروف کو ملا کر کوئی ایک بامانہ لفظ بنتا ہے بامانہ لفظ بنتا ہے ان حروف کو ملا کر اس اعتبار سے انہیں حروف مبانی کہتے ہیں حروف تحجی اس اعتبار سے کہ عربی زبان کی بول چال میں عربی زبان کی بول چال میں یعنی کہ صرف یہی حروف ہوتے ہیں یعنی الگ الگ یہ حروف ہوتے ہیں تو اس اعتبار سے ان کو حروف تحجی کہتے ہیں بنیادی حروف جس سے پوری عربی بنتی ہے اچھا نمبر تین وہ ہے حروف معانی حروف معانی کیا ہوتا ہے کہ ان سے مراد وہ کلمات جن کے معنی ہوں یعنی جن کے معنی ہوں اگرچہ ان معنی کو سمجھنے کے لیے دوسرے کلمات سے ملایا جاتا ہے جیسے حروف جارہ حروف اطف وغیرہ اب حروف جارہ میں دیکھئے کہ یہ ہے تو حروف یعنی ان الہ من فی علا ہے تو حروف لیکن یہ حروف ایسے ہیں کہ ان کا ان حروف کا معنی سمجھنے کے لیے ان کو دوسرے کلمات سے ملایا جاتا ہے جیسے من کو آپ نے ملایا تو من المسجدی مسجد سے ہی کہنے آپ کہتے ہیں مدینہ تک ان المدینہ تی مدینہ تک تو الار المدینہ تی کلمہ سے مل کر اب یہ کیا ہوا معنی دے رہا ہے اور یہ سمجھ میں آ رہی ہے بات ورنہ صرف اکیلے حروف جو ہوتے ہیں چاہے وہ کوئی بھی حروف حروف معانی ہوں یا کوئی بھی حروف ہوں اکیلہ حرف جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتا یعنی اسم یا فیل کا وہ محتاج ہوتا ہے حروف اطف باقی مزید آپ انشاءاللہ آگے اس کو پڑھیں گے حروف جارہ کا سبق تو آپ امید ہے پڑھ چکے ہوگے اچھا جی نمبر چار کلمات اجمیعہ کلمات اجمیعہ کا مطلب ہوتا ہے کہ عربی زبان کے علاوہ دیگر زبانوں کے کلمات کو کلمات اجمیعہ کہتے ہیں یہani پلکل ازی بات ہے کہ عربی کے جو کلمات ہیں ان کو کلمات عربیہ اور عربی زبان کے علاوہ کسی اور زبان کے ہندی ہے فارسی ہے پشتو ہے اردو ہے تو اس کو کہتے ہیں کلمات اجمیعہ گردان گردان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لغت میں اس سے مراد بار بار پڑھنا یا کہنا ہے گردان جب آپ کہتے ہیں تو آپ درس عمرہ کی جو طلبہ ہوتے ہیں جب وہ گردان کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بار بار پڑھنا یا کہنا لیکن علم سرف میں بار بار پڑھنے کا مطلب ہوتا ہے یعنی کیا کہتے ہیں کلمات کلمات کا تقرار اس میں ہوتا ہے لفظی اعتبار سے گردے کے لیکن اسطلاحی اعتبار سے کیا ہوتا ہے اسطلاحی اعتبار سے یہ ہوتا ہے کہ علم سرف میں اس سے مراد یعنی اس گردان سے مراد یہ ہے کہ کسی اسم یا فیل کے سیگوں کو با اعتبار زمانہ یا بائے تیبارے افراد یا پھر بائے تیبارے مذکر و مونس کے لحاظ سے پڑھنا ٹھیک ہے جیسے مثال طور پر دارابا 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 دارابو ٹھیک ہے یہاں پر کیا ہے افراد کے تیبار سے ہے ٹھیک ہے نا دارابا مارا اسے ایک مرد نے دارابا مارا ان دو مردوں نے دارابو مارا ان سم مردوں نے تو یہاں افراد کے تیبار سے ہیں ٹھیک ہے فیل کسیوں کو افراد کے اعتبار سے کیا کہتے ہیں پڑھا جا رہا ہے اچھا زمانے کے اعتبار سے اگر آپ کرتے ہیں تو یہاں کیا ہے کہ یہاں افراد بھی آرے ساتھ میں زمانہ بھی آگیا اچھا مازی میں بھی زمانہ آگیا یعنی درب دردان یہ ہے تو دو تیر مرد اگر اس عبارت تو دیکھ رہیں گے تو انشاءاللہ مزید سمجھنا آپ کے لئے آسان ہو جائے گا یہ میں باتیں بتا رہا ہوں جو افتدائی درجے کے ہیں باقی جو بڑے درجے کے ہیں تو ان کو سمجھانے کی زیادہ حاجت ہے بھی نہیں سیگا لغت میں اس سے مراد نمونہ یا ساخت ہے یعنی سیگا کہتا ہے نمونہ کو آپ جیسے سانچا جس کو سانچا بھی کہتے ہیں سانچا یا ساخت ہوتی اور اس سلاح میں اس سے مراد کسی کلمہ کے حروف اور حرکات اور سکنات کا مقصود ترطیب کے ساتھ ایک خاص حیعت میں ہونا اس کو کہتے ہیں سیگا کسی کلمہ کے حروف جیسے مثال کے پور پر میں آپ کے سامنے کوئی کلمہ دکھاؤں آپ کو جیسے دارابا ہی لے لیں آپ یہ آپ کے سامنے اچھا جیسے مثال کے پور پر دارابا اب دارابا کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو دارابا میں دواد پر پہلے پر زبر دوسرے راہ پر زبر اور پیسرے باہ پر بھی زبر تو یہ ایک مقصود ترطیب ہے کہ پہلے دواد پھر راہ پھر باہ کسی کلمہ کے حروف حروف کی ایک ترطیب حرکات حرکات یعنی زبر زیر پیش اور سکنات سکنات یعنی کوئی حرف ساکن ہوگا کوئی متحریک ہوگا ان کا مقصود ترطیب کے ساتھ ایک خاص حیعت میں ہونا خاص شکر و صورت میں ہونا اس کو کتنے سیگا ہے جیسے دارابا یہ سیگا ہے یدریبو ایک سیگا ہے سیگا کونسا ہے دارابا فیلِ ماضی معروف سیگا واحد مذکر غائب کا یہ سیگا ہے اور یدریبو فیلِ مزارے معروف سیگا واحد مذکر غائب کا یہ سیگا ہے تو ان کی حروف اتن بھی ایک کیا کہتے ہیں سلیب لالسلیب پھر ان کی ترطیب جو ہے وہ ایک شاندار قسم کی ہے ایک مخصوص ترطیب ہے اچھا ایک اور بات بھی ذہن میں رکھ لیجئے آپ جو آپ کو بتانا تھی میں نہیں پھر ذہن سے نکل نہ جائے اس کے بعد عبدال عبدال کہتے ہیں ایک حرف یا حرکت کو دوسرے حرف یا حرکت سے بدل دینا اب اس کے تفصیل آپ آگے پڑھیں گے جب آپ کو تختیف کے قواعد پڑھائی جائیں گے یا آپ کو مضاعف کے قواعد پڑھائی جائیں گے یہ مثال عجب اپناکس کے قواعد پڑھائی جائیں گے وہاں عبدال کی عبدال کو آپ دیکھیں گے اچھی طرح عبدال یعنی بدلنا یعنی حرف کو حرف سے بدل دینا یا حرف کو حرکت سے بدل دینا یا حرکت کو حرکت سے بدل دینا ٹھیک ہے جیسے قوالہ قوالہ سے قوالہ اب یہاں پر واو کو کس سے بدلہ علیف سے بدلہ یعنی حرف کو حرف سے بدلہ قوالہ سے قوالہ کسی طرح اور نمیسالیں اعلال اعلال کا مطلب ہوتا ہے کلیمہ میں حرف علت کی وجہ سے پیدا ہونے والے سکل کو دور کرنے کے عمل کو اعلال کہتے ہیں قلبوں میں حرف علت کی وجہ سے پیدا ہونے والا سکر جیسے مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں بایاعا بایاعا اب بایاعا میں آپ دیکھتے ہیں یا کی وجہ سے سکل پیدا ہو رہا ہے زبان میں تو اس سکل کو دور ایسے کیا کہ قائدہ یہ ہے کہ واؤ یا یا متحرک ہو اور متحرک ہو اور واؤ یا یا متحرک ان سے پہلے والا حرف واؤ یا یا متحرک ہو اور ان سے پہلے والے حرف پر زبر ہو یہ کوئی بھی حرکت ہو تو اس حرف علت کو یعنی واؤ یا کو اس حرکت کے مطابق بدلنا ضروری ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں اعلال یعنی اس کلمہ حرف علت کی وجہ سے سکل پیدا ہو رہا تھا بایاعا کی وجہ سے اس سکل کو دور کر دیا تو اس کو کہتے ہیں اعلال اعلال کہلیں تعلیل کہلیں ایک ہی بال اچھا اس کے وقت کلمہ معلل معل اور معتل میں فرق کلمہ معل اور معتل میں فرق معل یعنی جس کی تعلیل کی گئی ہو اور معتل کیا ہوتا ہے معتل جس میں کوئی حرف علت ہو بعض حرفی حضرات کے نزیر اگر کریمہ ایسا ہو کہ حرف علت کی وجہ سے اعلال کو قبول کرے تو اسے معل لن کہتے ہیں اگر حرف علت کی وجہ سے آپ کو قبول کرے تو اسے معل کہتے ہیں اور اگر اعلال قبول نہ کرے تو معتل کہتے ہیں کہ ان میں اموم خصوص متلق کی نسبت ہے کہ ہر معل hotel ہے معل یعنی کیا کہتے ہیں حرف علت کی وجہ سے جو اعلال کو قبول کر رہا ہے معل اسے معل کہتے ہیں اور اگر اعلال قبول نہ کرے جسے معتل اسے معتلurch جس منا Coach وغیرہ لیکن بعض معتل معل نہیں جیسے عاویرہ کہ یہ عیلال کو قبول نہیں کرتا اب عاویرہ میں اگرچہ حرف علت اس میں ہے ہونا تو یہ چاہیے ایک مظاہر ذہن یہ کہتا کہ اس کو حرف علت کو جیسے بدلا جائے کہ واؤ اور اس کے پہلے حرف جیسے حرف نہیں کہتا حرف نہیں کہتا تو واؤ کو اس کی حرکت کے مطابق حرف علت سے بدلا واجب ہوتا ہے ہونا چاہیے لیکن یہاں پر عیلال کو یہ قبول نہیں کر رہا یعنی اس میں تعلیل جاری نہیں ہو سکتی کیوں نہیں ہو سکتی یہ تفصیل پھر آگے چل کر آپ کو بیان کریں اچھا جس کے بعد باب باب کی طریف کیا ہے کہ افعال کا وزن بیان کرنے کے لیے علمِ صرف میں باب مقرر کیے گئے ہیں جو کبھی فیلِ ماضی اور مزارے کا پہلا سی کا ملا کر ذکر کیا جاتا ہے جیسے داربہ فیلِ ماضی کا پہلا سی کا ہے اور ید لیو یہ فیلِ مزارے کا پہلا سی کا ہے نصرین سرو یہاں بھی وہی معاملہ ہے اور کبھی کیا ہوتا ہے کبھی مخصوص اوزان کے ساتھ ان کو بیان کیا جاتا ہے جیسے بابِ افعال بابِ تفقیل وغیرہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کے بعد غائب تھرڈ پرسن یعنی متقلم جس شخص یا چیز کے بارے میں کلام کرتا ہے متقلم جس شخص یا چیز کے بارے میں کلام کرتا ہے اسے غائب سے تعبیر کیا جاتا ہے وہاں وہ محفی و مجلس میں موجود ہو یہ بڑی اہم بات ہے کل طلبہ کے شاید ہو سکتا ہے ان کی کھوپڑی میں تھوڑی مشکلی سے آئے دیکھئے متقلم وہ ہوتا ہے متقلم کو سمجھیں فرسٹ پرسن متقلم وہ ہوتا ہے کہ وہ شخص جو گفتگو یعنی باتچیت کر رہا ہو اسے متقلم سے تعبیر کیا جاتا ہے یعنی میں اور حاضر یعنی سیکنڈ پرسن متقلم جس شخص سے باتچیت کر رہا ہوتا ہے اسے حاضر کہا جاتا ہے اب خواب بظاہر متقلم کے سامنے موجود نہ ہو آپ فون پر بات کر رہے ہیں میں اور تم اس انداز سے بات کرتے ہیں تو جو بات کر رہا ہے وہ متقلم اور جس سے بات ہو رہی ہے وہ ہے حاضر چاہے وہ سامنے آپ کے ہے یا چاہے کسی اور جگہ ہے اور تیتھر پرسن وہ ہے غائب غائب کا مطلب یہ ہے کہ متقلم اور حاضر متقلم اور حاضر کا مطلب مخاطب بھی آپ کہہ سکتے ہیں متقلم اور حاضر جس کے بارے میں بات کریں گے وہ کہلائے گا غائب اچھا غائب کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ لازمی طور پر وہ بندہ نظروں کے سامنے نہ ہو بعض اوقات نظروں کے سامنے بھی ہو سکتا ہے جیسے مثال طور پر میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو آپ ہیں مخاطب یا حاضر اور اگر ہم کسی اور کے بارے میں بات کریں گے وہ چاہے وہ بندہ یہاں مہارے ساتھ موجود ہو تو وہ دوسر پرسن کیا ہے وہ غائب ہے یہ میں نے کوشش کی ہے توڑا آسان کروں اور ہو سکتا ہے کئی افراد کے لیے آپ میں سے نئی چیز ہوئی ہے لیکن بہرحال اچھی ہے اہم چیز ہے ذہن میں رکھیے گا نمبر چودہ جنابِ علی وہ یہ ہے کہ عربی کلمات کے آخری حرف پر آنے والے دو زبر دو زیر اور دو پیش کو تنوین کہتے ہیں جس حرف پر تنوین ہو اسے منون کہتے ہیں جیسے با دو پش بن یا زی دن دال کے اوپر جو تنوین ہے اس کو کہتے ہیں منون یا اس کو کہتے ہیں تنوین والا حرف ٹھیک ہے نا دو زبر دو زیر دو پش کو تنوین کہتے ہیں یہ ایزی بات حرف اللک یعنی ووولز جو عربی گرامر میں وہ تین ہوتے ہیں علف واو یا ان تین حروف کو حرف اللک کہتے ہیں اللک کا ویسے لفظی معنی ہوتا ہے بیماری ٹھیک ہے نا تو اب اہلِ عرب جب بیماری میں کہتے ہیں وائ تو اس میں تین حرف آ رہے ہیں نا یہ بیان کی جاتی ہے کہ اس وجہ سے اس کو حرف اللک کہا گیا حرف صحیح کا مطلب کیا ہوتا ہے حرف صحیح کا مطلب ہوتا ہے کہ حرف اللک کے علاوہ تمام حرف مبانی کو حرف صحیح کہتے ہیں حرف مبانی یہ آپ دیکھ پڑ چکے ہیں یعنی حرف تحجی جو ہیں ان کو حرف مبانی کہتے ہیں کہ جو مکمل نہیں ہوتے اکیلے اور حرف معانی وہ حرف ہوتے ہیں کہ جو مکمل اپنا معنی دیتے ہیں تو یہ جناب آپ کا اسطلاحات والا سبق ہو گیا امید ہے آپ کو سمجھ آیا ہوگا ان کو ذہن میں رکھئے گا ان میں سے کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو یہاں پر آپ کو زیادہ تفصیل ان کی بیان نہیں کی جا سکتی یہ آگے آگے جو اسباق پڑیں گے تو اس میں انشاءاللہ پھر مزید آپ کو سمجھ آ جائے گی اللہ تعالی ہم سب کو دونوں جہاں کی مرکتوں سے مالا بار فرمائے